بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم دفاع دو سو سالہ تحریک آزادی کے جدوجہد میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی جس میں علماء، صلاحاء، عوام و خواص ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے ہندوستان کے مسلمانوں کی کاوشوں سے چودہ آغس انیس سو سنتالیس ستہائس رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست ملکی خدادات پاکستان مورد وجود میں آیا جو کہ لاکھوں شہداؤں، لاکھوں غازیوں کے مخلصانہ جدوجہد پر خداوند کریم کے طرف سے ایک تحفہ تھا یہ مقدس سرزمین رب زلجلال کی طرف سے ایک نعمت ہے جو کہ نسلوں کی قربانیوں کے بعد اللہ نے عطا گی ابھی ملک خدادات بنے اٹھارہ سال ہی ہوئے تھے کہ اسلام دشمن عالمی قوتوں کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کھٹکنے لگی اور انہوں نے ملک خدادات کو صفحہستی سے مٹانے کے لئے سازش کرنا شروع کر دیا اس کام کے لئے انہوں نے ہندوستان کو موضوع سمجھا اور عالمی قوتوں نے تمام تر وسائل مہیا کر کے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لئے منصوبہ بنایا فالہازہ ہندوستان اسلام دشمن قوتوں کے ایمہ پر ملک خدادات پاکستان پر چھ ستمبر 1965 کو حملہ کر دیا اور ساتھ ہی غرور تقبر کے نشے میں اعلان کر دیا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور جیم کھانا میں کریں گے ایک نوملود ملک جو معاشی اور اقتصادی طور پر کمزور ہو تعمیر و ترقی کے ابتدائی مراحل پر ہو ایسے موقع پر ایک بھرپور حملہ لیکن ہے ملک کے بنیادوں کو لرزہ دینے کی مترادک تھی مگر قربان جاؤں پاکستانیوں کے جرت اور غیرت پر کہ کس کرو اور عوام سر پر کفن بان کر میدان جنگ میں اپنے آفواج کے شانہ برشانہ کھڑے ہو گئے اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے ہندوستان اور عالمی قوت کو رسفت کیا اور ان کے غرور اور تقبر کے پتلے کو پاش پاش کر دیا چھ ستمبر کی صبح جب ہندوستانی آفواج حملہ آور ہوئے اور اپنے سیپڑوں ٹینکوں کا رکھ لاہور کو جانے کیا آفواج ہے پاکستان کے جوان جن میں اکثر بنگال ڈیجیمنٹ کے بنگالی فوجی جوان تھے پاکستان زمین کے تحفظ کے لیے میجر عزیز بھٹی کی قیادت میں سینوں میں بم باندھ کر ہندوستانی ٹینکوں کے نیچے آتے گئے جس کی وجہ سے ایک کے بعد ایک ہندوستانی ٹینک تباہ ہوتے گئے اس طرح ہمارے عظیم شہداؤں نے جان دے کر پاکستر زمین کی دفاع کی اللہ کے شیروں نے زمین تو زمین آسمانوں میں بھی جرت اور حمیت کی تاریخ رکم کی فیضہ میں بھی دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا پاک فضائیہ کے جوانوں نے غیر معمولی چرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کی جنگی جہازوں کو مقدس سرزمین کے حدود میں داخل ہونے سے روکے رکھا فخر پاکستان ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر پانچ فائٹر جنگی جہاز کو تباہ کر کے دنیا کفر کو پیغام دیا کہ جو بھی ملک پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھے گا زلالت اس کی مقدر بنے گا یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی نہ ہی زمینوں پر قبضہ کرنے کی لڑائی تھی بلکہ صدیوباد کفر اسلام کی لڑائی تھی اسلام کی تاپس کی لڑائی تھی یہی وجہ ہے کہ صاحب بصیرت لوگوں نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا خود کفار کے قریفتار آفواج قیدیوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے امامہ پہنے ہوئے بڑے بڑے لشکر دیکھے جو ہم پر حملہ آور تھے ہم پر حملہ کر رہے تھے ہمارے گولیں ہمی بر برسا رہے تھے واضح رہے کہ اس دور میں موصلاتی نظام اس قدر وسیع نہیں تھا کہ سب تک اس جنگ کا پیغام پہنچتا عرب میں موجود بہت سے پاکستانیوں کو معلوم ہی نہیں تھی کہ پاکستان پر حملہ ہو چکا ہے ایک صاحب قلب بزرگ نے جو مدینہ منورہ میں موجود تھے خواب میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ذرہ پہن کر بدر کے صحابہ اکرام کو لے کر تلوار لیے روانہ ہو رہے ہیں بزرگ نے احترسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی روان بھی ہے آپ نے فرمایا پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کیا ہے اس کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں اللہ اکبر یقیناً پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو کہ لاکر شہداؤ کے جانوں کے صدقے اللہ نے عطا کی یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کی اناپرستی اور غیر متوازن پالیسی کے وجہ سے اس کی جگریفیائی سرادات محفوظ نہ رہ سکے مگر جو باقی ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور نظریات سرادات کو تحفظ فرائم پینا ہے جس نظریہ کی اقبال اور تحنوی نے خواب دیکھا جس کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ قائد ملت لیقت علی خان اللہ مہ شبیر عمد عثمانی شہر بنگال اور نظیم الدین نے اور دیگر مسلمانوں نے جد و جہد کی اور لاکھوں مسلمانوں نے جان کا نظر نہ پیش کیا ہماری افواج ہماری اصل سرمایہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں مل کر ملک و ملت کی خدمت کرنی کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک کے تحفظ کے لیے ہماری شہداؤں کے خون اور مقصد زائے نہ ہو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اس دن جرت اور بہادر کی وہ تاریخ حکم ہوئی جو رہتی دنیا تک روشن دہے گی 6 ستمبر 1965 پاکستان کی ملی و عسکری ہمت و شجاعت کی وہ انمٹ داستان ہے جب پاک فوج اور عوام نے شانہ بشانہ وطن عزیز کے دفاع کی جنگ لڑی ہم شہید تحریک آزادی اور 6 ستمبر کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ہمیں پاکستان سے پیار دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائن دبا